بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ناسا اور جو دگر تحقیقات ادارے ہیں ان کا جو آج کل جو نیو ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور جو پچھلی زمانے میں وہ ہوئی ہیں لائک ایز مارس جیوپیٹر اور مارکری وینس ان کے جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر رکھے گئے ہیں کچھ جو سائنسی تحقیقات ہیں یا کچھ سہولتیں کچھ ایسے آلات بنائے گئے جس سے انسانوں کو بہت فائدہ پہنچا اور انسانیت کی خدمت بھی ہوئی تو اس کی تو تعریف تمام اہل مذاہب کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں علماء کرتے ہیں اور اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہو تو اس کو ماننا چاہیے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو جس کی اصل اگر دیکھیں ہم تو اس کی اصل اتنی غلط ہے یا اس میں جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ اس کے جتنے بھی آپ فائدے کہلیں یا پھر آپ ان کے حقائق کہلیں تو ان میں پھر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھنے کہ ناسا ایک تحقیقی ادارہ ہے امریکہ کا اور سالانہ اعتبار سے نجانے کتنے ارب ہا ارب ڈالر جو ہے وہ اپنی حکومت سے لیتے ہیں اور عوام کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے ناسا کے لئے خاص طور پر تو یہ ڈالروں کی جو گیم ہے یا وہ پیسہ کما رہے ہیں اور انہوں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور کس مد کے اندر لگایا ہے اور جو سائنسی تحقیقات انہوں نے کی ہیں ناسا والوں نے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس سے کوئی تکلیف نہیں ہے بنیادی ہمارا سائنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ جس رب نے قرآن پاک نازل فرمایا اسی رب نے یہ ساری دنیا بنائی اور اسی کے قوانین کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے تو فیزکس کے جو قوانین ان کے بارے میں جو سائنسان وہ خود کہتے ہیں کہ یہ قوانین خدا کے قوانین ہیں جتنے بھی اور انہی قوانین کے تحت وہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے بنیادی اختلاف یہ ہے ان کے ساتھ کہ یہ دنوں کے جو نام ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جیسے سنڈے تو سنڈے ان کا سورج دیرتا پرانے زمانے میں سورج کی پوجہ ہوتی تھی تو انہوں نے اس کے نام پر دن کا جو نام رکھ دیا اسی طرح منڈے مونڈے مونڈے دیرتا اس کے اوپر نام رکھ دیا اسی طرح جو تھرسڈے ہے تو یہ تھور جو ہے زیوس کا جو بیٹا ہے دیرتا ہے یہ یونانیوں کا کوہ اولمپس پر جو کہتے تھے بارہ ہمارے دیوی دیرتا ہیں بڑے جو ٹائٹنز کے خلاف بھی لڑے ہیں بعض ان میں ٹائٹنز کو بھی شمار کرتے ہیں تو یہ جو بارہ تھے جو کوہ اولمپس پر یونان کے اندر جو سب سے انچا جو پہاڑ تھا کوہ اولمپس اس کے اوپر کہتے تھے ہمارے بارہ دیوی دیرتا ہیں ان میں سے ایک تھور بھی ہے تو تھور کے نام پہ انہوں نے تھرسڈے رکھ دیا اسی طرح جب مارس کی باری آئی تو مارس جو ہے وہ جنگ کا دیرتا تھا سرخ رنگ کا تو اس دیوتا کے نام پہ اس کا نام بھی رکھ دیا تو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے حالانکہ وہ بھی مارڈن سائنس کے دعوے دار تھے کہ ہم جی جدید علوم لا رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں حقائق ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں لیکن یہ کیسے حقائق سامنے وہ پہلے زمانے کے جو فلسفی تھے عرصتو ہے یا دوسرے بھی جتنے بھی سخرات وغیرہ مطلب زہر کا پیالہ پی لیں گے اور لوگوں کے سامنے سچائی بیان کریں گے یہ دعوے کیے جاتے ہیں اور یہ بڑے آپ کہنے بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں ہمارے مسلمان بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں دیکھ رہے جی زہر کا پیالہ پی لیا لیکن ان نے سچ کو نہیں چھوڑا اب یہ کیسی سچائی ہے کہ آپ کوئی بھی تحقیق کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں سائنسی اعتبار سے ہو یا کسی بھی چیز کو جب دریافت کیا جاتا ہے تو اس کا نام دیوی دیتاوں کے بتوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سائنس پڑھا رہے ہیں یا انگریز ہمارے کیا ادارے ہمیں سائنس پڑھا رہے ہیں یا بت پرستی سکھلا رہے ہیں مین ہمارا بنیادی ان سے یہ اختلاف ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اپولو مشن انہوں نے بھیجا امریکہ والوں نے ناسا والوں نے تو بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ فیک تھا مشن اور یہ چاند پر کوئی نہیں گیا ہے قطع نظر یہ ساری تفصیل ایک طرف ہم کرتے ہیں یہ جو اپولو تھا یہ کس پر نام رکھا گیا یہ اپولو بھی ان کا ایک دیوتا تھا یہ جو بارہ دیوی دیوتا تھے جو کوہی لمپس پر رہتے تھے تو ان بارہ خداوں میں ایک جو یونانی اور رومیوں کا خدا تھا وہ اپولو بھی تھا تو انہوں نے اپولو مشن اس کے نام پر رکھ دیا اسی طرح نیپچون جتنے بھی سیارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام بھی انہوں نے اپنے دیوی دیوتاوں کے نام پر رکھا ہے جو جیپٹر ہے یہ کہتے ہیں سب سے بڑا سیارہ ہے تو جیپٹر جو ہے اس کو رومی زبان میں جیپٹر کر جاتا ہے اور جو گریک جو لوگ ہیں یونانی جو لوگ ہیں وہ اس کو زیوس کہتے ہیں تو زیوس اور جیپٹر ایک ہی شخص کے دو نام ہیں ایک ہی جو دیوتا ہے اس کے دو نام ہیں تو جو بتحت ہے زیوس اس کے نام پر انہیں جیپٹر رکھ دیا کیوں؟ زیوس کو کہتے ہیں کہ یہ خداوں کا خدا ہے مازالاللہ کی پناہ کہ وہ دیوتاوں کا دیوتا ہے تو یہ سب سے بڑا دیو تھا تو انہوں نے جو سب سے بڑا سیارہ تھا اس کے نام پر اس کا نام رکھ دی مزید پلوٹو کے بارے میں کیا گیا تھے جو پلوٹو ہے اب یہ کہتے تھے کہ نو جو سیارے ہیں شمسی نظام کے اندر تو پلوٹو کو پڑھایا جاتا رہا انیس سو تیس سے لے کر دوہزار چھے تک ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا رہا سائنس کے نام پر علم کے نام پر کہ یہ بھی نوہ سیارہ ہے اب پلوٹو کی کہانی سن لیں مرزا انجینئر تو وہ اکثر کرتے ہیں بیان جی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کہانیاں کہانیاں حالانکہ یہ جو کہانیوں کا لفظ ہے سیم یہی ورڈ جو ہے مشرقین مکہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے تھے اساتیر الاولین قرآن پاک میں کتنی جگہ آپ پڑھیں گے کہ یہ تو پہلوں کی پچھلوں کی کہانیاں ہیں تو کہانیاں کہانیاں اب ہم ان کو سناتے ہیں کہ سائنسی کہانیاں جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں سائنس کے نام پر سائنس فکشن پڑھائی جاتی ہے سائنس نہیں بلکہ سائنس فکشن پڑھائی جاری ہے اور بت پرستی سکھلائی جاری ہے جو پلوٹو ہے وہ بھی ایک دیوتا تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو زیوس تھا اس کے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تھے اس کے خاندان میں جو پلوٹو دیوتا تھا اس کو نکالا گیا خاندان سے کیونکہ یہ خاندان کا باغی تھا تو خاندان میں سے نکال دیا گیا اب سین وہی کہانی یہاں پر دہر آئی گئی ہے کہ اب آپ سائنس کی کہانی یا پھر دیوی دیوتاوں کی کہانی آپ سنا رہے ہیں یا تو اس کو عجیب اتفاق کہلیں یا ان کے دماغ کے کوئی خرابی کہلیں کہ اگر یہ کوئی بھی اسطلاح بناتے ہیں کوئی بھی چیز دریافت کرتے ہیں کسی بھی چیز کا نام رکھتے ہیں تو بتوں کے نام پر رکھے جارہے ہیں تو اب یہ جو پلوٹو ہے اس کو نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا یہ بوناڈراف سیارہ ہے اس لئے اس کو نکال دیا بہت چھوٹا ہے اور دور کا ہے اس کا تعلق نہیں ہے تو جس طرح اس خاندان میں سے نظام شمسی ہے اس میں سے پلوٹو کو نکالا گیا سیم یہی کہانی ہے کہ اس کو پلوٹو کو دیوتا تھا وہ یونانی خداوں میں سے نکالا گیا تھا جتنے بھی سیارے آپ اٹھا کے دیکھ رہیں گے ان میں سے ہر ایک کا نام وہ یونانی یا رومی دیوتاؤں کے نام پر رکھا گیا اب ایک گیس ہے امونیا گیس یہ جو گیس ہے دریارت ہوئی جب سے تو اس کا نام کس پر رکھا گیا جب آپ تحقیق کرتے ہیں کسی بھی لفرز کی کسی بھی اسطلاح کی تو پیچھے بُتھ کا نام نکلتا ہے اور اللہ اسلام ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لا الہ ہماری تو ابتداء ہی اسلام کی یہاں سے ہوتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ سوائے اللہ کے مطلب اللہ ہی خدا ہے باقی سب جھوٹے ہیں اور ازانوں کے ادھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر سب سے بڑا ہے اللہ تو یہ لوگ کہتے ہیں زیوس خداوں کا خدا ہے اس کے نام پر یہ جیوپیٹر کارسل یہ خود تو مذہبی لوگوں کے اتنے اخلاف ہیں مذہبی لوگوں کے اتنے اخلاف ہیں مذہب کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس سے دور لے کر جاتا ہے یہ خود کہتے ہیں اور خود یہ اپنی مذہب کو اتنا پرموٹ کر رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب یہ ہمیں اس سے بھی پیچھے لے کر جا رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے مارڈرن سائنس ہے تو مارڈرن سائنس کو مارڈرن رکھا جائے نہ کہ بدپرستی کے اندر دھکیلا جائے اس میں بدپرستی جو ہے وہ سکھلائی جائے گھسیڑی جائے تو ہمیں یہ مارڈرن سائنس پڑھائیں نہ کہ پرانی دیو مالائی کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں یہ بدپرستی پڑھا رہے ہیں اب یہ جو میں امونیا کی بات کر رہا تھا تو امونیا جو گیس ہے اس کا نام امونرا پہ رکھا گیا اور امونرا جو ہے اور زیوس آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے کردار ایسے ہیں جو مختلف آپ کہہ لیں کہ مذاہب کے اندر پرانے زمانے میں مطلب ہندوں کے اندر جس طرح اندرہ ہے تو اندرہ جو تھا اس کی جو شکل یا اس کے پاس جو نیزہ ہوتا ہے بھالا اس کے اوپر اس طرح تین نوکدار ہوتے ہیں آگے وہ نکیلے بنے ہوئے تو اس کے پاس بھی یہی ہے اور زیوس جو ہے اس کے پاس بھی جو بھالا ہے اس کے اوپر بھی تین ایسے وہ جس کو ترشول کہتے ہیں انڈیا والے ہندو اور سیم اسی طرح جو زیوس اس کے پاس بھی ہے اور ان کو کہتے ہیں بڑا خدا یا دیوتاؤں کا دیوتا اندرہ آپ کہلیں یا پھر زیوس کہلیں یا امون را جو مصریوں کا خدا تھا تو یہ کہتے ہیں یہ ایک ہی شخص کے مختلف نام ہیں مطلب ہندو جن کو اندرہ کہتے ہیں اور یونانی لوگ جس کو زیوس وغیرہ کہتے ہیں اور مصری جس کو مانتے تھے امون را دیوتاؤں کا دیوتا خداوں کا خدا تو امون را جو ہے امونیا جو گیس ہے یا امونیا لیول جس کو کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے تو جانور مر جاتے ہیں زہریلی گیس ہوتی ہے اور یہ راکٹس اور مختلف انجنوں میں بھی پہلے کچھ عرصہ تک استعمال کی گئے اب یہ جو ہے تحقیق یا پھر یہ جو گیس ہے اس کا نام رکھا گیا یہ امون را کے نام پر رکھا گیا امونیا امون کا مطلب ہوتا ہے مالک اور را کا مطلب ہوتا ہے سورج ہمارے ہاں جو جو راجہ کہا جاتا ہے تو را کا مطلب سورج اور جا کا مطلب جایا ہوا مطلب بیٹا تو یہ یونانی لوگ کہتے تھے ہم سورج کے بیٹے ہیں کوئی کہتا تھا ہم ستاروں کے بیٹے ہیں بت پرست لوگ جاہل لوگ تھے آپ ان جاہلوں کی ان بت پرستوں کی دیو ملائی کہانیوں کو سائنس کے اندر گسیڑ رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم کے نام پر پڑھایا جا رہا ہے تو یہ جو امون را تھا یہ جو را ہے مطلب امون مالک اور را سورج مطلب سورج کا مالک مازاللہ اللہ کی پناہ تو یہ جو راجہ ہے یہ بھی کہتا تھا کہ ہم جو راجے مہاراجے اپنے آپ کو کہتے تھے تو را کا مطلب ہے سورج اور جا کا مطلب جایا مطلب اس کا بیٹا پیدا اور اسی سے پرجہ آگے بنی کہ یہ عوام ہے یہ پرجہ ہے اور ان کا جو راجہ ہے وہ سورج کا بیٹا ہے کہ ان میں سے کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا یہ کوئی ستاروں کے بیٹے ہیں کوئی دیوتاؤں کے بیٹے ہیں کوئی سورج کا بیٹا ہے انسان کا کوئی بیٹا نہیں ہے مادلہ اللہ کی پناہ تو یہ جو جہلیت ہے یہ ہمیں پڑھائی جاری ہے اسی طرح آپ دیکھنے پوسائیڈن یہ انہوں نے پوسائیڈن یا پوسائیڈن مختلف طریقے سے بولا جاتا ہے یہ فرانس نے جو فرنچ ہے سپیس ایجنسی اور جو ناسا ہے امریکی جو سپیس ایجنسی ہے ان کا جوائٹ مشن تھا مشترکہ مشن تھا انہوں نے دو ہزار ایک میں لانچ کیا اس کو اب یہ اس کا نام انہوں نے ہم ان کو کیا کہیں کہ اس کا نام بت کے نام پہ رکھ رہے ہیں پوسائیڈن جو دیوتا تھا سمندر کا جو دیوتا تھا یہ اس کے نام پہ رکھا جا رہا ہے ہم کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں تو پیچھے سے اب مہینوں کے نام بھی دیکھ لیں تو مارچ کا مہینہ وہ بھی مارس دیوتا کے نام پہ رکھا گیا اور اگستہ مہینہ یہ بھی جو وہ دیوتا تھا اس کے نام پہ رکھا گیا تو ہم یہ کہتے ہیں بنیادی ہمارا اختلاف ان سے یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کی نیتوں کے اندر کوئی خرابی ہے کہ آپ کی نیتیں کیا ہیں کہ ہم نے سائنس کے اندر دنیا کو کس سائل پہ لے کے جانا ہے علم کی طرف لے کے جانا ہے سچائی کی طرف لے کے جانا ہے یا بد پرستی کی طرف اگر یہ سائنس کے دعوے دار ہیں تو یہ بد پرستی ہمیں کیوں پڑھائی جا رہی ہے اسلام جو آیا تھا وہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ ان جو طواہم پرستی ہے جاہلانہ رسومات ہیں اور پرانے جو خیالات تھے نظریات تھے مختلف تھیوریز جو تھی جاہلانہ جن کی بنیاد تھی ان کو ختم کیا جائے تو یہ ختم کرنے کی بجائے انہوں نے بیچ میں مزید گسیڑ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو صحیح علم ہے جس کی بنیاد قرآن ہے دیکھیں سائنس جو ہے نا وہ غلطی کرتی ہے اب یہ دیکھ لیں کہ انیس سو تیس سے دو ہزار چھ اس کا یہ حصہ ہے نظام شمسی کا لیکن بعد میں نکال دیا پہلے ہمیں پڑھائے گاتا سکول میں کہ یہ جو سورج ہے سچن ہوتا ہے ایک جگہ پہ رہتا ہے اور ساکن ہوتا ہے اور زمین گھومتی ہے اب یہ کہتے ہیں نہیں جی سورج بھی گھومتا ہے قرآن تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں تو قرآن کبھی غلط نہیں ہوا لیکن تجربے انسانوں کے غلط ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر جو مکمل صحیح خالص نیت سے یقین اتا فرمائے وَا خُدَا وَلْحَمْدِ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ